اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو بھی بہت سپیشل ہے میرا خیال سے نائنڈی پرسنل لوگ جو ہے ویڈیو یہ چھوڑ کر مس کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہمیں آتی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یار آپ کو آتی بھی ہے پھر بھی آپ اس چیز کو دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں نئی چیز ڈھوننے کی کوشش کریں کہ میں کیا بتا رہا ہوں اس کے اندر یہ میں آپ کو بہت اچھا ٹیپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے ہیں کہ آپ شیلٹ جو ہے کرتی جو ہے کس طرح سے پریس کر سکتے ہیں پریسنگ کرنے کا آپ کو اس میں تیکہ آ جائے گا بہت اچھے اچھے یوسفل ٹیپس میں آپ کو پریسنگ کے ذریعے بتانے لگا ہوں جس کی مجھ سے آپ کا سوٹ پہننا ہوا بھی اچھا لگے گا اور اس کی فیٹنگ بھی بہت اچھی آئے گی کافی لوگ جو ہے نا سٹیس تو بہت اچھا کر لیتے ہیں سوٹ کو اس کی فیٹنگ بھی کٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پریس کرتے ہیں تو ان کو پریس کرنے ہی نہیں آتی اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ویڈیو میں اکثر میں نے پریسنگ کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے لوگ کتنے ہی لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار پریسنگ کی ویڈیو جو ہے یہ تو ہمیں آتی ہے پریسنگ کرنا کونسا مشکل بات ہے یقین کریں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ لوگوں کے بڑے کام آئے گی اگر آپ اسے دھیان سے دیکھو گے آپ کو نیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کوشش کریں کہ آپ میری ویڈیو کو لاشتر بات کیا کریں میں جو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کیا کریں اور اس کے مطابق کام کیا کریں اور محنت کیا کریں پریکٹس کیا کریں بہت زیادہ پریکٹس سے کام آتا ہے آپ لوگ اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں کامیاب ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پر پیسہ آجائے میں امیر ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں مگر محنت کرنا کوئی نہیں چاہتا آپ کوشش کریں کہ محنت کریں آپ خود اپنے دل سے پتہ پوچھ لیں کہ کون کون لوگ محنت کرتے ہیں بس لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم آئے پاس بیٹھے بیٹھے کرشمہ ہو جائے کہ مابا پیسہ آجائے ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے بار بار محنت کریں آپ پہلی سیڈی چڑھیں گے تو پھر نیچے گریں گے پھر سیڈی چڑھیں گے پھر نیچے گریں گے تو آپ جو ہے بار بار آپ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ساری زندگی کی سیڈیاں جو ہے وہ ابھور کر جائیں گے محنت کریں کوئی بھی ویڈیو مس نہ کیا کریں اور اگر کوئی بھی آپ کو پوائنٹ آتا بھی ہے چاہے آپ کو بالکل کلیر آتا ہے پھر بھی آپ اس کو دیکھا کریں میں دوسری ویڈیوز دوسرے چینلز کی ویڈیوز ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے آتا بھی ہے میں دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے نیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اور روزانہ میں الحمدللہ سیکھ رہا ہوں میں نے میرے سٹوڈنٹ جو میرے ویورز ہیں میرے سبکرائبر ہیں مجھے ورس اپ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ میسیج کرتے ہیں اور اپنا کام دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر یہ میرا کامارا کام دیکھیں یہ ایک سوٹ ہم نے بنایا ہے میں ان کا سوٹ دیکھ کر بڑا حران ہوتا ہوں یا اتنا پیارا سوٹ اتنا فنچنگ کے سوٹ یار کوئی کیسے بنا سکتا ہے تو لیکن ان کو بس گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں بہت انر ہے آپ اس انر کا استعمال کریں اس کو آگے تک لے کے جائیں تو آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے آن لائن کلاسیز رکھی ہیں ورس اپ کے اوپر ہم سکھاتے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو میرے ڈسکسٹن میں مل جائے گا اور اگر آپ سٹیچ کروانا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے ہمارے پار سٹیچ ہونے کے لیے آتے ہیں تو آپ ہم سے سٹیچ کروا سکتے ہیں تو بہت مناسب سلائی ہے سٹیچنگ کی معلومات بھی آپ میرا ورس اپ نمبر سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کرتی کو پریس کرنا ہے زبردست ویڈیو ہے فرنس دیکھیں یہ ہے ہماری کرتی جو ہم نے اس کو سٹیچنگ کی ہوئی ہے ہم نے یہ کل رات اس کی ویڈیو بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی جیسے ہم نے کالر وغیرہ لگایا ہے اور یہ اب ہم نے اس کو سٹیچنگ کرنے کا پروگرام کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے تو فرنس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے الٹا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے دیکھیں یہ الٹا ہو گیا ہمارا شیل بہت کام کی باتیں انشاءاللہ آپ کو پتہ لگیں گی اس میں پھر آپ نے کوئی نرم چیز لے نہیں ہے دیکھیں یہ نرم ہمارا یہ کمبل تھا اب تو یہ پھٹ گیا ہے لیکن کمبل مجھے یہ بہت عزیز ہے کیونکہ میں نے اس کمبل سے بہت زیادہ کمایا ہے اس لئے میں اس کو چینج نہیں کرتا میں یہ رکھتا ہوں تو پھٹا ہوا ہے لیکن میرے بڑا کام آتا ہے یہ کافی لوگ کہتے ہیں یہ کیا گندی سی چیز بچھائی ہوئی ہے لیکن اس کا کمال آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود بھی عرض میں رہ جائیں گے واقعے کوئی کمال کی چیز ہے تو یہ کمبل ہے اچھا یہ ہماری شلٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے شلٹ کو ایسے پکڑنا ہے اور یہ جو ہماری سائیڈ کی سلائی ہوتی ہے یہ والی جو ہم سائیڈ کی فٹنگ کی سلائی لگاتے ہیں آپ نے اس سلائی کو چیڑنا ہے جیسے ہم سلائی کا جوڑ چیڑتے ہیں اس طرح آپ نے اس سلائی کو چیڑنا ہے اور پوائنٹ نمبر ون ہے اس کو آپ نے لازمی چیڑنا ہے ہر شلٹ کی سائیڈ کو آپ نے چیڑنا ہے اس کو شاور وغیرہ آپ نے جو ہے وہ لگا لینا ہے یہ چیرہ لازمی جاتا ہے اس سے آپ کی فٹنگ بہت زبردست آئے گی جب آپ اپنا سوٹ پہنیں گے یا کسی کسٹمر کا سوٹ سییں گے تو وہ کسٹمر بھی یاد کرے گا کہ واقعی کوئی آپ کو فٹنگ جو ہے اس کی آئی ہے بہت بڑا پوائنٹ ہے جو شاید ہی کسی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ والی سلائی بھی جو ہے وہ چیری جاتا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا موڈا ہے کمیز کا موڈے کا جو سلائی ہوتی ہے وہ آپ نے بازو کی طرف بٹھانا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بازو کی طرف آپ نے موڈے کی سلائی کو بٹھانا ہے یہ دیکھیں بازو کی طرف آپ نے کپڑا بٹھانا ہے اس کو پریسنگ لگانا ہے پوائنٹ نمبر دو کوئی بھی ویڈیو کو چھوٹی بڑی نہ سمجھا کریں آپ لوگ کوشش کہا کریں ساری ویڈیوز دیکھا کریں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور محنت کریں پریکٹس کریں اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے یوٹیوب پر جو ہے ویڈیوز اور فیس بک پر ویڈیو ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ جائیں اچھے سے اچھے جو ہے آپ لوگ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ پوائنٹ آپ کو پتا چلیں کافی لوگ ہیں نا مجھے تنا پتا ہے کافی لوگ زندگی میں اس لئے فیل ہو جاتے ہیں وہ پہلی کہہ دیتے ہیں ہمیں تو آتا ہے ہمیں تو سب کچھ آتا ہے ہمیں تو بیسیک آتے ہیں ہمیں تو یہ آتا ہے ہمیں تو وہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آتا بھی ہے آپ لوگوں کو تو آپ کوشش کریں کہ ایک بار دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے کیونکہ ہمارا جو لیڈیز کام ہوتا ہے یہ کام سمندر ہے اگر صحیح زندگی بھی ہم سیکھتے جائیں تو کبھی بھی یہ پورا نہ ہو تو آپ اس کو سیکھتے جائیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈس اپ کے اوپر کلاسی رکھی ہیں ویڈس اپ کے اوپر ہم کٹنگ اور سٹیچنگ سکھا رہے ہیں بیگنرز کو خاص طور پر بہت اچھی کٹنگ اور سٹیچنگ وہ سکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور الحمدلہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس لائی ہونے کے لئے ڈریسز بھی جو ہے وہ آتے ہیں تو آپ اگر سٹیچ کروانا چاہتے ہیں آپ تو ڈریسز بھیج سکتے ہیں میرے ڈریس پہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس لائی اور مناسب ریٹ بہت زیادہ مناسب ریٹ ہم نے جو ہے اپنے کپڑوں کے رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں سائیڈوں کو اس تیری جو ہے وہ لگا لی ہے اب آپ نے اس کو جو ہے وہ آٹا دینا ہے کمبل کو اب اس کا کام نہیں ہے اب آپ نے اپنی شرڈ کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے سیدھا کر لیا ہے فرنس اور سیدھا کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کے اوپر اس تیری لگانی ہے بازوں کے اوپر اچھا میں آپ کو فرق بتاؤں درزی اور درزن میں کیا فرق ہوتا ہے درزی کے ہاتھ میں اتنی فنچنگ کیوں ہوتی ہے درزی ہمیشہ جو ہے سلو کام کرتا ہے آہستہ آہستہ کام کرتا ہے ہر پوائنٹ دیکھتا ہے کمیز میں ہر چیز کا نوٹ کرتا ہے جلد بازی نہیں کرتا کام میں وہ ایک ایک چیز ناب تول کر بناتا ہے درزن کیا کرتی ہے فٹا فٹ اس نے کمیز کو تیہ لگانا ہے کسی بھی چیز کو اور بے تکی اس کو کینچی لگانی ہے اور کاٹنگ کر کے بنا دینا ہے پھر وہ شکایت کرتے ہیں سر ہمیں تو کام آتا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں فنچنگ نہیں ہے اب دیکھو میں کتنی محنت سی پریشنگ میں کر رہا ہوں کتنی محنت اس کو میں نے بنانے میں کی ہے اس سے زیادہ محنت میں اس کو پریشنگ میں کر رہا ہوں کیوں؟ تاکہ کسٹمر کو پسند آئے اور اس میں فنچنگ آئے کام میں آج کل کے دور میں تو ہر بندہ جائے نا اپنی قسمت کا رونا رو رہا جی ہماری قسمت میں نہیں ہے ہماری قسمت محنت کرنی نہیں ہے وہ قسمت کو رونا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کی قسمت خراب نہیں بنائی بس کچھ لوگ محنت کر جاتے ہیں کچھ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ محنت کریں گے کریں گے کریں گے اور کچھ لوگ ایک دو دفعہ محنت کرتے ہیں بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کر لی ہے اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو آتا نہیں ہے ہمیں تو بہت محنت کر لی ہے یقین کریں ہم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کام نہیں آتا میں ہر وقت کام سیکھتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز کیونکہ آپ سیکھتے جاؤ کیونکہ اسائی زندگی بھی سیکھتے رہو تو یہ ہنر کبھی بھی پورا نہیں ہوگا آپ کو ہر وقت ہر جگہ جہاں آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو نظر آ رہا ہے بازو ہم کیسے بٹھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بازو کو بٹھانا ہے ہر چیز بٹھائی جاتی ہے شاور کا استعمال کیا جاتا ہے پریسنگ میں آپ اگر سوٹ جتنا مرضی اچھا بنا لیں میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات اور بتانے لگا ہوں آپ اپنا سوٹ جتنا مرضی فنچنگ کے ساتھ بنا لیں جتنا مرضی اچھا بنا لیں اگر آپ کی پریسنگ صحیح نہیں ہے تو وہ سوٹ کسی کام کا نہیں ہے وہ پہنے کے بھی اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کی پریسنگ صحیح نہیں ہے اب میں نے جہاں یہ سلائیاں بٹھا دیئے نا اس کی یہ وہیں بیٹھی رہیں گی انشاءاللہ اب ہم نے لگانا ہے اس کے کالر کو ہلکا سا شاور مارنا ہے گلے پہ کالر پہ شاور لگا کر اب اس کے کالر کو بٹھانے کالر کو بٹھانے کا طریقہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے کام آئے گا انشاءاللہ گلے پہ کالر کو بٹھانے گلے پہ کالر کو بٹھانے اگر آپ نے گلائی میں تیر لگا دینا ہے اس طریقے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو گھما لینا ہے اب آپ نے اس کو بچھانا ہے یہاں پر اپنے کندوں کو اس طریقے لگانی ہے تیرے والی سائٹ کو میرا مقصد جو ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں بناتا ہوں یہ یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور اس کے یہ پوائنٹ کام آ جائیں اور وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ جائے مجھے پتا ہے لوگ میری ویڈیوز کو ٹک ٹکی باندھ کر جائے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے میری باتیں سن کر کوئی محنت کرنے لگ جائے اور اس کی زندگی سبر جائے اس سے مجھے بھی سواب ملے گا اور انشاءاللہ وہ زندگی میں بہت آگے جائے گا میرا تو زیادہ تر خواتین ہی چینل دیکھتی ہیں کیونکہ میرا کامی لیڈیز لیڈیز ہے تو وہی لوگ دیکھتی ہیں تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ہنر ایسی چیزیں جو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو اپنے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھتے ہو اپنے کمانے والوں کا ساتھ دے سکتے ہو بہت سے ضرورت مند انسان ہیں جو چاہتے ہیں انہوں نے سیکھنا لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جہاں سے وہ سیکھ سکیں یہ اوپر والا عیسی ہو گیا اب آپ نے ماننا ہے نیچے یہاں رہے ہیں چاکو پہ آپ نے استری زیادہ تیز نہیں لگانی ہلکی استری آپ نے چاکو پہ استعمال کرنی ہے کیونکہ پائپنگ ہوتی ہے ریشمی یہ پائپنگ جو ہے وہ جل بھی سکتی ہے زیادہ تھنڈی بھی نہیں استعمال کرنی اور زیادہ تیز بھی آپ نے استری کو استعمال نہیں کرنا ہے ہم لگائیں گے اس کے دامن پہ یہ سٹیپ ہوتے ہیں اس طریقے لگانے کے اور اسی سٹیپ کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے اس طریقے لگائیں گے پریس کریں گے سوٹ کو تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سوٹ کا لک جو ہے وہ بہت زبردست آئے گا اور آپ یاد کریں گے کہ واقعی جو ہے وہ سوٹ سیلا ہوا ہے اگر تھوڑی بوتی آپ کی سلائی میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پریسنگ سے ختم ہو جاتی ہے پریسنگ ہوتی یہ چیز ہے کہ یار اگر کوئی کمی وغیرہ رہ گئی ہے اگر کوئی داگہ وغیرہ رہ گیا ہے جو کٹنگ کرنا ہے تو وہ پریسنگ کرتے ہوئے نکل جائے گا آدھے زیادہ نکس تو پریسنگ سے نکل جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ٹیلر کے ہاتھ میں ایسی صفائی کہاں سے آ جاتی ہے میں آپ کو سارے ٹیلر کے سیکریٹ بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی لوگ جو ہے فالو نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے نا فالو کرتے ہی نہیں ہیں لوگ اب آپ نے پوری شیلٹ کو اس طرح لگا دیں گی ہے اچھے سے فینز امید تو ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور آپ نے اس کو اینڈ تک فالو کریں گے اینڈ تک فالو کریں اینڈ تک فالو کیا کریں بار بار میں آپ کو کہتا ہوں اینڈ تک فالو کیا کریں کچھ پوائنٹ رہ جاتے ہیں لوگوں کے کام سیکھنے کے لیے محنت کرنے پڑے گی آپ کو محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں کتنا زبردست کمیز کا لک آیا ہے آپ نے آپ خود فیصلہ کر لیں ہر چیز جو ہے اس کی وخری وخری جو ہے کمیز کی بیٹھ گئی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی فرینز اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں میں شیئر کر دیا کریں